روغ دینے کی کوشش کرنا وَنْحَعَنِ الْمُنْكَرْ اور ہمیشہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ اور پھر اس پر جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا دیکھو نماز کے بارے میں نہیں فرمائے کہ نماز پڑھنا اور پھر صبر کرنا اس لئے کہ نماز پڑھنے پر کوئی مصیبت نہیں پہنچتی لیکن جب اچھے لوگوں کے ساتھ جڑو گے معاشرے میں بھلائی پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرو گے پھر مصیبتیں آئیں گی پھر راہ میں روڑے اٹکائے جائیں گے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی راہ میں تو اس لئے پھر ان رکاوٹوں کو خندہ پیشانی سے برداش کرنا اِنَّذَا لِكَ مِنْعَزْمِ الْأُمُورِ اس لئے کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے آج ہم نے سورہ روم مکمل کی ہے سورہ لقمان سورہ سجدہ سورہ روم میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور انسان پر جو انامات احسانات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے بہت سارے انامات ہیں احسانات ہیں اور اپنے راستے میں خرش کرنے کی تغییب بھی دی ہے اور بتایا ہے کہ تم جو سود لیتے ہو وہ مال بڑھتا نہیں ہے بڑھتا وہ مال ہے جو صدقات و خیرات کرتے ہو اس میں برکت ہوتی ہے اس کے بعد سورہ لقمان کا ایک رکوب بہت ہم ہے حضرت لقمان علیہ السلام پچھلی امتوں میں گزرنے والے یا تکوئی پیغمبر تھے یا تکوئی بزرگ تھے ان کے بارے میں دونوں قول ہیں صحیح بات کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے اگر پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے کہ پیغمبر تھے اگر نہیں تھے تو کوئی بزرگ تھے جو ظاہر ہے جن کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی وہ نصیحتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں تو ظاہر ہے وہ بہت اہم نصیحتیں ہوں گی جن کو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں اور وہ نصیحتیں ہمیں بھی اپنی اولاد کو کرنی چاہیے اور اولاد کی تربیت میں ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے کہ بچہ اس نہج پہ اس کی تربیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ وہ تربیت ہے یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ کی طرف سے جو اٹیسٹڈ ہیں سمجھ رہے ہیں ایک بچے کی خوراک سے متعلق کوئی عام ڈاکٹر آپ کو تجاویز لکھے دیتا ہے کہ آپ کے بچے کا وزن اتنا ہے اس کا اتنا ہونا چاہیے یہ کھلائیے یہ کھلائیے وہ کھلائیے ایک عام آتی مشورہ دیتا ہے اس پہ آپ کان نہیں دھریں گے ایک ڈاکٹر اگر مشورہ دے گا تو آپ ذرا غور سے سنیں گے بھئی یہ ڈاکٹر ہے اس کو زیادہ پتہ ہے اور اگر چائلڈ اسپیشلس مشورہ دے آپ کو پھر بہت ہی غور سے سنیں گے چائلڈ اسپیشلس نے کہا تھا بچے کو یہ کھلانا ہے یہ یہ والا دودھ کھلانا ہے تو اللہ تعالیٰ جو انسان کی نفسیات سے آگاہ ہیں اور انسان کے سب سے بڑے خیرخواں ہیں انہوں نے روحانی تربیت کے لیے اس خالق نے روحانی تربیت کے لیے والدین کی جو ذمہ داری والدین پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کا تذکرہ اس رکو میں کیا ہے تو خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی عمل کی ترغیب دیں اور اس کو اس نہج پہ چلانے کی کوشش کریں صرف ترغیب کافی نہیں کوشش جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے یا ابنیہ اے میرے پیارے بچے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو جب نصیحت ہو تو ذرا لگو لہجہ میٹھا ہونا چاہیے ٹارزن بن کے نصیحت نہ کریں آنکھیں دکھا گئے ڈنڈا اٹھا گئے انسان کا بچہ بن جا گرانی بن تو اس سے نصیحت فائدہ نہیں پہنچا مار پیٹ اور ڈانٹ ڈپٹ یہ آخری حد ہے جب کسی طرح سے فائدہ نہ ہو رہا ہو پھر شریعت کہتی ہے ڈانٹ ڈپٹ کرو ورنہ شریعت میں ڈانٹ ڈپٹ کو چیخنے چلانے کو پسند نہیں کیا گیا اسی میں آ رہا ہے کہ چیخنے اچھا کام نہیں باپ خود ہی تنا چیخے گا سنتے نہیں ہو زور زور سے چیخ کیوں گلتے ہیں شرم نہیں آتی بے غیرت تو بیٹا باپ کو دیکھو گا یہ اتنا زور تھے بولتا ہے تو بچہ بھی بولے گا تو اس لئے لقمان علیہ السلام نے کیا کہا یا بنیہ اے میرے پیارے بچے تو ایک نصیحت تو یہ پتا چلی کہ بچوں کو نصیحت محبت سے کرنی چاہیے پہلا درجہ یہی ہے نئی مان رہا پھر تھوڑا سا نیمو چٹا دیں اس کو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا لا تشرک باللہ سب سے پہلی نصیحت کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ہم مسلمان ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے توحید بچوں کو کلمہ تو رٹا دیتے ہیں توحید نہیں سکھاتے ہر بچے کو پتا ہے پہلا کلمہ تیب تیب میں نفاق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرا کلمہ شاہد لا الہ الا اللہ ایسے پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر بڑے ہوتے ہیں تو کوئی آرسول اللہ مدد کہہ رہے کوئی آرسی آزم مدد کہہ رہے کوئی مزاروں سے منتیں کوئی حاملوں کے پاس جا کے شرکیہ تعاویز لے رہے پتہ نہیں کیا کیا کرنے شروع کر دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے بھئی نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے گردن تھوڑی سی ہلائیں گے نا تو پتہ چلے گا سمجھ بھی نہیں تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھائے جائے ہمارا سر خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھوکے گا جب کوئی مسئیبت ہو اور اسباب فیل ہو جائیں اسباب کے تحت تو دوسروں کو بھی پکارا جاتا ہے ہیلپ لائنگ کے فون کیا جاتا ہے ون فائف کے پولیس کو بلائے جاتا ہے تو اسباب سے ہٹ کے جہاں اسباب فیل ہو جائیں وہاں صرف اور صرف کس کو بگارا جاتا ہے اللہ کیونکہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے وہ آگ میں ڈال کے بھی آگ کو بلو بلزار بنا سکتا ہے تو یہ عقیدہ بچے کو سکھائے جائے ماں بھی سکھائیں باپ بھی سکھائیں اپنے بیٹے کو بھی بیٹیوں کو بھی دوسری بات والدین کے ساتھ اچھا سلوک پہلے تو اللہ کا حق بتا دیا جائے ان کو کہ بھئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دوسرے نمبر میں والدین اپنا مرتبہ بتائیں کہ اللہ نے وسیعت کی ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو ابھی تو بچے ہو شرارتیں کرتا ہے بچے کو ماں باپ کی تمیز نہیں ہوتی تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو پھر ماں اپنے بچے کو باپ کا احترام کروائے اور باپ اپنے بچے سے ماں کا احترام کروائے آج الٹا ہو رہا ہے ماں بچوں کو باپ کے خلاف پٹیاں پڑھاتی ہیں اور باپ بچے کو ماں کے خلاف پٹیاں پڑھاتی ہیں تمہاری امی صحیح نہیں ہے تو میں برداشت کر رہا ہوں جس طریقے سے میں تمہاری امی کے ساتھ گزارہ کر رہا ہوں میں جانتا ہوں بیٹا اور ماں کہتی ہے بیٹا باپ کی باتوں میں نہیں آئے اس نے تو آج تک مجھے دیا کیا اللہ کے گھر میں تو یہ چیزیں نہیں سکھانی چاہیے آپ کے آپس کے اختلافات جتنے مرضی ہوں آپ جو مرضی کریں لیکن اولاد کو دونوں کا عدب سکھائیں اس عدب میں یہ بھی ہے کہ بچہ اگر بات نہ سنے تھوڑا تمیز بڑا ہو جائے دس سال کم از کم کا بچہ ہے پھر اس کو شریعت کہتی ہے کہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اس پہ مارے ہیں اس کو دس سال سات سال کے بچے کی تربیت کا حکم ہے سات سال میں پھر اس کو روک ٹوک شروع کر دیا ہے لیکن آرام آرام سے دس سال تک پہنچ جائے پھر بھی اگر نہیں مان رہا تو پھر اس کو تھوڑا بہت ہلکی پھلکی پٹائی بھی لگائی جا سکتی ہے بلکہ لگانا لازم ہے تو اس میں اگر بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو اسے معاف نہ کیا جائے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں یہ نہیں کہ کوئی بات نہیں بچہ ہے اببا کو چانٹا مار دیا تو کیا ہو گیا اببو کی ٹوپی اٹھا گی یوں پھیک دی تو کیا ہو گیا اس کو عدب سکھائیں اگر بچہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو ماں کی نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے باپ خود ہی کرے گا نا بچہ کہے اپنی موں میں مٹھو بنے رہتے ہیں ہمارے اببو ٹھیک ہے نا اپنی فضائل سناتے رہتے ہیں ماں بتائے بچے کو بیٹے یہ اببو ہیں ڈیڈی ہیں پاپا ہیں بیکری کا سارا سوان ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے پاپا چاہے تو بیٹا یہ اببو ہیں ان کا احترام کرتے ہیں حکیم علمہ حضرت مانوہ صرف علی تھانگی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں کو چاہیے کہ بچے کو باپ سے ڈراتی رہے باپ نہ ڈرائے ماں کو چاہیے ڈرائے بیٹا اببو بڑے سخت ہیں تمہارے اببو تھوڑا سا بچے میں روب رہے باپ کا ماں نہیں ڈراتی ہیں آج کل خود ہی نہیں ڈرتی ہیں وہ بچے کو کہاں سے ڈرائیں گے وہ ہی ڈر رہا ہوتا ہے بچارہ کانپ رہا ہوتا ہے گھر میں آکے ماں سے ڈر رہا ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہمارے گھروں میں آج کل ختم ہو گئی ہیں اور باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کو ماں سے بتمیزی نہ کرنے دیں یہ بتمیزی بہت بری چیز ہے اگر بچہ ماں باپ سے کرتا ہے سمجھدار بچہ اس کا اتنا وبال پڑے گا کہ ساری زندگی پھر وہ ستاتا ہے والدین کو اور خدا بھی ناراض والدین بھی ناراض اللہ اس لئے والدین سے بھی ناراض کیونکہ والدین کو ستانا اس میں صرف والدین کی حق تلفی نہیں ہے اللہ کی بھی حق تلفی ہے والدین کا حق والدین میں نہیں رکھا یہ اللہ نے رکھا ہے اس میں اللہ کے قانون کی خلاف ارضی ہے تو ان کو سکھایا جائے کہ بیٹا والدین کا اتنا احترام ہے کہ اگر نماز پڑ رہے ہو نفل اور ماں باپ میں سے کوئی پکارے تو نفل نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو آج ماں چیختی رہتی ہے بیٹی کو بیٹی جوابی نہیں دیتی وہ موبائل میں لگی ہوئی ہے بیٹا بھی موبائل میں لگاوا ہے اپنے کمل میں گھساوا وہ اپنے موبائل میں لگی ہوئے وہ در باپ پکار رہا ہے اگر ماں وہ جوابی نہیں دیتے تو والدین کو چاہیے ایسی اولاد کو بچپن میں سرزنش کریں سزا دیں کہ بھئی جب پکارا ہے تو جواب دو شروع میں دو چار دفعہ ہلکی پھلکی ٹھوکائی لگ جائے گی ساری زندگی کے لیے سیٹنگ ہو جائے گی کیا ایک بات یاد رکھیں اس میں تو نہیں ہے لیکن اس کا بھی تربیہ سے تعلق ہے بچے کو کبھی بھی چوری نہ کرنے دیں عام طور پر گھروں میں سکے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں پانچ روپے دس روپے بچہ اٹھا کے جیب میں رکھ لیتا ہے ماں باپ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں بچہ ہے پانچ روپے اٹھا لیا تو کیا ہوگی بہت ہی خطرناک It is too dangerous for you یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس سے بچے کو چوری کی لکھ پڑتی ہے اسے کہیں کہ جتنے پیسے چاہیے ہمیں بتا کے اٹھاؤ ایک سکہ بھی کیوں نہ ہو روک ٹوک نہ کریں اس کو لینے دن پیسے بتاؤ اور خود تھوڑا سا بچے کو آزمائیں بھی پیسے ویسے رکھ دیئے دیکھا کہ یہ اٹھاتا تو نہیں ہے اگر اٹھائے تو اس کو ٹھک ٹھاپ طریقے سے اس کی کلاس لیں ایسی عبرت والی کلاس لیں کہ دوبارہ وہ سو دفعہ سوچے گے بھئی پیسے نہیں اٹھانے میں نے یہ جتنے بڑے بڑے چور بنتے ہیں یہ ماں باپ کی کوتہیوں سے بنتے ہیں بچہ جا رہا ہے پیسے رکھے میں ادھر سے اٹھا کے جیب میں ڈال لی ہے پانچ روپے کی چیز لے آیا آج پانچ روپے کی لائے کل دس روپے نکالے گا پر سو پندرہ روپے نکالے گا پھر سو کچسکا لگے گا تھوڑا سا بڑا ہوگا تو پانچ ہزار کنوٹ نکالے گا اور زیادہ بڑا ہوگا تو پھر ایک بندوق خرید کے لوگوں کی جیبوں سے موبائل نکالے گا پھر گاڑیاں چھینے گا یہ سب کچھ ہوگا پھر ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ایک دھیلہ بھی اس کو اٹھانے نہ دیں بچے کو کہیں سے ایک دھیلہ بھی اٹھا لیا ٹھکائی لگائیں اس کو پھر آئندہ یہ حرکت نہیں ہوگی جتنے پیسے چاہیے ہمیں بتا کے اٹھاؤ اور باہر بھی اگر کوئی بچوں کو کوئی چیز دے دیتا ہے تو ان کو بتائیں کہ والدین کو آ کے پہلے بتاؤ کہ ہمیں فلان صاحب نے یہ ایدی دیئے پانچ روپے والدین خامکہ کی سختی نہ کریں چھین چھان کے خود ہی کھا جاتے ہیں بچے پہ ہی خرش کریں بچے کو یہ حساس دلا دیں کہ ہم آپ کے محافظ ہیں لیکن خود اسے نہ کرنے دیں اسے کچھ تو یہ بہت اہم باتیں ہیں اللہ سب کو عمل کی توفیق دے تو دوسرا حکم کیا بیان کیا کہ بچے کو والدین کا حق سکھایا جائے اللہ فرماتے دیکھو ماں کیسے تکلیف در تکلیف بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور تکلیف سے جنتی ہے وہ فی صالہو فی آمین دو سال پھر اپنی گود سے لگا کے رکھتی ہے ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے الگ نہیں کرتی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ماں نے اتنی محنت سے پالا ہو بچہ تھوڑا سا بڑا ہو اور پھر اسی کی پکار کا جواب نہ دے بھول جاتے ہیں بچیاں بھی بچے بھی آج کل دیکھ رہے ہیں مدت نمیزی کرتے ہیں آگے فرمایا اچھا ایک اہم حکم یہ فرمایا والدین کی خدمت تو کرو مگر راستہ والدین کا اختیار نہ کرو چلو اس شخص کے راستے پر جو میرے دین پر چل رہا ہے علماء کے پیچھے چلو تو والدین کی خدمت تو بہت کی جائے بچے کو سکھایا جائے بیٹا ابا کی بھی خدمت دادا کی بھی نانا کی بھی امی کی بھی نانی کی بھی دادی کی بھی خوب خدمتیں لیکن اگر یہ کوئی ایسا کام تمہیں کہتے ہیں جو شریعت کی مرضی کے خلاف ہو تو پھر اس میں ہماری بات نہ سننا اس میں کس کی بات سننا مولوی صاحب کی بات سننا جو اللہ اور رسول کی بات بتا رہے ہیں آج والدین اپنی اولاد کو یہ تربیت نہیں سکھاتے کہتے ہیں بیٹا ہماری بات مانو یہ بات غلط ہے یاد رکھو بچہ اگر آپ کا اگر اللہ کا نہیں بنا تو آپ کا بھی نہیں بنے گا پھر وہ اپنے خدا کو نہیں مان رہا آپ کو کہاں سے مانے گا تو وہ ایک آدمی تھا نا تھوڑا ساپ کو فریش کرنے کے لیے ایک واقعہ سنا دوں یہ قوم تھی اس کے بارے میں مشہور تھا ان میں کوئی بزرگ نہیں ہوتا تو اس آدمی نے کہا کہ بھئی ہماری قوم میں بزرگ ہوتا ہے ان نے کہا نہیں نہیں تم لوگ ساتھے ڈرامے باز ہو بزرگی نہیں ہے تمہارے کہا نہیں نہیں ہماری قوم میں بزرگ ہیں جاؤ جنگل میں جا کے دیکھو بڑی عبادت گزار ہیں نیک ہیں بڑی لبی داڑی ہیں تو یہ چلا گیا بھئی چلو ہم دیکھتے ہیں بھئی آپ لوگ میں بزرگ ہے یا نہیں ہے دیکھا تو ایک باقی بزرگ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں جنگل میں تو اس نے جا کے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ بزرگ ہیں اس نے کہا بس بزرگ بزرگ قیام دو سیدھے ساتھے آدمی اللہ اللہ کر رہے ہیں ہاں بیٹھ کے بڑا متاثر ہوا یہ آدمی حضرت آپ جنگل میں کیوں ہیں دنیا چھوڑ دی ہم نے دنیا میں کیا رکھا ہے بس اللہ اللہ ہر وقت نماز روزہ دنیا ہونی ہے کچھ نہیں یہ بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ نے لکھا ہے معذرت کے ساتھ پتھانوں کے بارے میں لکھا ہے ایسی دل لگی کے طور پتھان قوم میں تو بزرگ بہت ہیں محاذرک لطیفے کے طور پر اس کو ہی پتھان بھئی دل پہ نہ لے کے جائیں تو وہ حضرت گنگوہی نے واقعہ یہ لکھا ہے کہ کسی نے ایک پتھان سے پوچھا کہ یار پتھانوں میں کوئی بزرگ نہیں ہوتا ایک دفعہ کسی پتھان سے پوچھا کہ ایک پتھانوں میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا تم باتیں اتنی کرتے ہو پتھان غصے میں کہتے ہیں عیسیٰ خان موسیٰ خان تمہارے باپ کا نام تھا گیا حضرت بوسیٰ کو موسیٰ خان بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ خان بنا دیا تو اسی طرح کسی نے پوچھا ایک اور سنا دوں بڑا دلچسک کچھ پتھان بھائی بیٹھے ہوئے تھے گول دائرے میں یہ قوم کا مزاق نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کسی قوم کی توہین نہیں ہو رہی جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کسی قوم کی توہین کرنا لطیفوں میں یہ جائز نہیں ہے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے گول دائرے میں اب ہمارے پتھان بھائیوں کے نام کیسے ہوتے ہیں سمندر خان پہاڑ خان دریہ خان تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے پتھان بھائی ان کا نام تھا سمندر خان اب جب نجلس میں سب کا تعارف شروع ہوا پتھان بھائی جن کا نام سمندر خان تھا انہوں نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے اس نے کہا عیسیٰ خان جی آپ کا نام کیا یونس خان ابراہیم خان اسماعیل خان سارے پیغمبروں کے نام اب یہ پریشان کہی میرا نام سمندر خان اس میں حجیب سا لگے گا میں بھی کسی پیغمبر کا نام لے دوں گا لیکن جس پیغمبر کا نام سوچتے وہ کسی نہ کسی کا نکل ہاتا آدم خان یونس خان یونس خان یلیاس خان سارے ختم ہو گئے پیغمبروں کے نام جو جو اس کے ذہن میں تھے اب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ میزمان ہیں آپ اپنا نام بھی بتا دیں کافی سوچ کے کہتا ہے پروردگار خان اور تو کوئی بچہ نہیں پروردگار ہی بچ گئے ہے پروردگار خان تو حضرت رشیدہ گوئی نے لکھا کہ کسی نے پتھانوں سے پوچھا ایک پتھان بھائی سے پوچھا یار خود تمہارا قوم میں کوئی بزرگ مزرگ نہیں ہے تم باتیں اتنی کرتا ہے تو اس نے کہا ہے ایک بزرگ ہے ہمارا قوم ہے لے گئے بھی وہ دیکھا اللہ اللہ کر رہے ہیں بڑی سی پگڑی بڑی سی داڑی جنگل میں بیٹھے ہوئے بہت پوچھا حضرت کیسے آپ یوں یہاں کیوں بہت دنیا چھوڑ دی ہم نے اللہ اللہ بڑا متاثر ہوا کہ واقع بھائی بزرگ ہیں ایسا نہیں ہے کہ بزرگ نہیں ہے وہ آپسی میں چلتے ہوئے اس نے ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو اس جنگل میں ڈرنی لگتا ہے جانوروں سے وہ کہتے ہیں ہم کو خدا سے ڈرنی لگتا ہے ان جانوروں سے کدھر لگے گا اس نے کہتا ہم کو خدا سے ڈرنی لگتا ہے ان سے کدھر لگتا ہے اس نے کہا درد تمہارے کی پھر ایک بزرگ نکلے وہ بھی ایسا جس کو خدا سے بھی اسلام کی حفاظت جیسی اس قوم نے منحیث القوم کی ہے اس زمانے میں کوئی بھی نہیں کر رہا تو یہ ایسی دل لگی کے لئے میں نے توڑا سنا دیا آپ کو بہرحال یہ واقعہ میں نے اس لئے سنایا کہ جو وہ کہہ رہے تھے ہم خدا سے نہیں ڈرتا جانوروں سے کیا ڈرے گا تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ والدین سے کیا ڈرے گا اصل میں تو میں یہ بتانا چاہ رہا جو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ والدین کی حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا تو والدین کو چاہیے اپنی اولاد کو یہ بتائیں کہ دیکھو ہم اگر تمہیں اللہ کی مرضی کے خلاف کسی بات کا حکم دیں اس بات میں ہماری بات نہ ماننا بلکہ اللہ اس کے رسول کے حکام پر عمل کرنا یہ پر بیت کرنی چاہیے بچوں کی عادت ہوتی ہے چھپ کے گڑھ بڑھیں بہت کرتے ہیں چھپ کے برائیاں کرنا مہباب سے تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو کوئی ذرہ برابر نیکی اگر تم کرو یا ذرہ برابر برائی رائی کے دانے کے برابر برائی کرو اتنی چھوٹی سی برائی یا نیکی کرو اور کسی پہاڑ کی چٹان میں کسی چٹان کی تہہ میں بیٹھ کے رات کے اندھیرے میں آسمانوں کی بلندیوں میں کرو یا زمین کی پستیوں میں یا تی بیہ اللہ اللہ قیامت میں اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے اس لئے ہم سے چھپ کے تو برائی کر سکتے ہو اللہ سے نہیں چھپ سکتے یہ اس کو سمجھانا چاہئے ان اللہ لطیف خبیر اللہ بڑا باریک بین با خبر ہے یا ابو نی یا اقیم صالات اے میرے پیارے بچے نماز کو قائم کرنا قائم کرنے کا مطلب کبھی قضا نہ ہو آداب کے ساتھ نماز پڑھتے رہنا وعمر بالمعروف اچھائی کا حکم دیتے رہنا اچھائی کا مطلب جن لوگوں کو بھی دیکھو نیکی بھلائی پھیرارے ہیں معاشرے میں ان کا ساتھی بن جاؤ جب بھی بچہ بلوغت کی دہلی اس پر قدم رکھتا اس کو دس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں سیاسی بھی نظر آئیں گے ٹارگٹ کلر بھی نظر آئیں گے اور جناب مختلف قسم کی کمیٹیاں نظر آئیں گے اس کو گینگ وار والے نظر آئیں گے اور اچھے لوگ بھی نظر آئیں گے سیاسی سطح پہ تبلیغی سطح پہ اچھے کام کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے تو اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کے ساتھ جڑنا جو معاشرے میں بھلائی پھیلا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ دہشتگردوں کے ساتھ تعلق نہ رکھنا جو لوگوں کی جیوے چھین رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھنا ہمیشہ نیکی کو بھلائی کو فروغ دینے کی کوشش کرنا وَنْحَعَنِ الْمُنْكَرْ اور ہمیشہ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ اور پھر اس پر جو مسئیبت پہنچے اس پر صبر کرنا دیکھو نماز کے بارے میں نہیں فرمائے کہ نماز پڑھنا اور پھر صبر کرنا اس لئے کہ نماز پڑھنے پر کوئی مسئیبت نہیں پہنچتی لیکن جب اچھے لوگوں کے ساتھ جڑو گے معاشرے میں بھلائی پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرو گے پھر مسئیبتیں آئیں گی پھر راہ میں روڑے اٹکائے جائیں گے رکاوٹیں کھڑی ہوں گی راہ میں تو اس لئے پھر ان رکاوٹوں کو خندہ پیشانی سے برداش کرنا اِنَّذَالِكَ مِنْعَزْمِ الْأُمُورِ اس لئے کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے تو اس کا حوصلہ بڑھائے جائے کہ تم تو حوصلے والے ہو تو وہی کام کرو جو حوصلے والے لوگوں کے ہوتے ہیں وَلَا تُسَعِرْخَدَّكَلِ النَّاسِ اور بیٹا جب اللہ کوئی اہدہ دے دے پیسہ دے دے کوئی چیز مل جائے تو پھر لوگوں سے اپنے رخصار کو پھیرنا نہیں جب تغریب ہوتا ہے سب کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جی جی تشریف لائیے تھوڑے سے پیسے آگئے گاڑی باڑی آگئی اب اگر کوئی آگئے پھر ٹائم نہیں ہے یہ سیاسی لوگوں کو دیکھیں ووٹ لینے سے پہلے ہر ہر کی گھر گھر جا کے پوچھتے ہیں کوئی ضرورت تو نہیں بھائی آپ انٹی آٹا لا دوں سودہ لا دوں ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں جیسے ہی کوئی عہدہ مل گیا اب دور سے دیکھ کے مو موڑ لیں گے یہ تکبر ہے تو فرما رہے ہیں کہ بیٹا تکبر مت کرنا آج یہ مالداروں کے بچوں میں تھوڑا زیادہ ہوتا ہے وہ جب غریبوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی تربیت کریں آپ کے بچے کے پاس اگر دولت ہے پیسہ ہے تو اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ دولت یا یہ پیسہ کیونکہ ظاہر ہے امیر آدمی کا بچہ اسکول میں ممتاز نظر آتا ہے سب کو محلے میں ممتاز نظر آتا ہے تو اب یہ نہیں کہ وہ روڈ لائنر بنا ہوا ہے بائی کے لے لے کے روڈوں پر ویلیاں نگاتا پھر رہا ہے باپ کا پیسہ دنیا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے یہ بھی اسی میں داخل ہے اس کو بتائیں جائے بیٹا یہ دولت جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے توازوں کے ساتھ اس کو استعمال کرو یہ دوسروں پر اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے چودرہت جتانے کے لیے نہیں بچے کو ذرا دیکھیں شو بازی کر رہا ہے دوسروں کے سامنے غریبوں کے سامنے شو بازی کر رہا ہے تو اس کی ٹھوکائی لگائیں اس کو صدھاریں وَلَا دَمْ شِفِ الْأَرْضِ مَرَحَا اور زمین پہ اتراک نہ چلو جب بلوغت کی دہلیس پہ انسان قدم رکھتا ہے تو چال میں طاقت آتی ہے اس کے خاص طور پر نوجوان اس کی آواز میں طاقت اس کی چال میں طاقت سینہ چوڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے سینہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ بجائے اپنی اوقات بھول جاتا ہے وہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے بیت الخلہ میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے آدھا گھنٹا یہ بیت الخلہ کا میں اس لئے مثال دیتا ہوں کہ اہل اللہ کہتے ہیں کہ جس کے دل میں تکبر پیدا ہو جائے گا تو فوراں دیکھ لیا کرے کہ بیت الخلہ میں میری کیا پوزیشن ہوتی ہے کیا نکال رہا ہوتا ہوں وہاں بیٹھے بات تو ذرا نامناسب ہے لیکن ہے سب کے ساتھ تو اس سے انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے کہ بھئی یہ ہے یہ پیٹھ میں بھرا ہوتا ہے یہ نکل رہا ہے تو وہ جو ہے نا اپنی اوقات میں رہتا ہے تو صحت اچھی ہو جانا یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی چال میں تکبر پیدا ہو جائے اکڑ کے چلنا نہ شروع کر دو اے میرے بیٹے اللہ شیخیاں بھگارنے والے اور فخر تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے شیخیاں بھگارنے کا مطلب بچے بھی بڑی شیخیاں بھگارتے ہیں میرے پاس یہ ہے میرے پاس تو یہ بھی ہے غریبوں کے سامنے شو مارتے ہیں تو باپ کو چاہیے بچے کو سکھائے ماں کو چاہیے بچے کو سکھائے بیٹا شو بازی بولو بھائی فخور کسے کہتے ہیں شیخیاں بھگارنے والے میں ایسا ہوں میں یوں بچے جب لیٹرین میں بیٹھا ہوں اس کی باتیں سنا کریں بچے بولتے بہت ہیں جب لیٹرین میں بیٹھے ہوں بولتے ہی رہتے ہیں آپ دیکھیں کبھی جو نینے بولنا سیکھتے ہیں بولتے رہتے ہیں تو ان کی باتیں سنا کریں وہ افسر ڈینگیں مار رہے ہوتے ہیں میں اس کو ایسا مکہ مارنے یہ کر دوں گا میں اس کو یوں کر دوں گا بچے میں ڈینگیں مارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے جب تک چھوٹا ہے تو چلو چلتا ہے لیکن تھوڑا سمجھدار ہو جائے تو پھر اس کو بتایا جائے کہ اللہ کو یہ ڈینگیں مارنے والے پسند نہیں متوازے لوگ اللہ کو پسند ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْحِقْ اور اپنی چال میں میانہ روی پیدک نہ اتنا تیز چلو جیسے کوئی ٹرین نکل رہی ہے اور نہ اتنا سس رفتاری سے چلو کہ لوگ سمجھے کوئی بیمار جا رہا ہے مریض جا رہے گھٹکا کھا کے کیسے چلتے ہیں آج کی لڑکوں کو دیکھیں پان ہوگا گھٹکا ہوگا ایسے مریل سے رفتارش ہوگی یہ بھی غلط ہے اور اتنی شو مارنے کے لیے تیز تیز چلتے چلے جانا جیسے کوئی ٹرین نکل رہی ہے اپنی چال میں ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی پیدا کرو وَحُدُدْ مِن سَوْتِقْ اور سب سے آخر میں سب سے اہم حکم اپنی آواز کو پس کرو یہ گھروں میں جو آج کر چیخنے چلانے کا محول ہے کوئی تمیز سے بات ہی نہیں کرتا بیوی بات کرے گی وہ ایسے جیسے پتھر اٹھا کے مار رہی ہے شوہر بات کرے گا وہ چیخے گا بچے بات کریں گے وہ چیخیں گے اور جناب لڑائیاں گھروں میں وَحُدُدْ مِن سَوْتِقْ کوئی بھی بات کرنی ہے آرام سے میں بھی کچھ دن پہلے کسی کے گھر گیا مجھے ان کا محول بڑھ اچھا لگا کسی بچے نے زور سے کوئی بات کہہ دی غصے میں اور بات بھی غصے والی تھی تو اس کے والد نے اس کو دس منٹ سمجھایا ہوگا بیٹا آرام سے یہ بات تیز آواز سے بولنے کی نہیں اتنا میٹھے لہجے میں سمجھایا تو مجھے بار بار یہ آیت یاد آ رہی تھی کہ یہ پہلا آدمی دیکھا ہے جو اپنے بچے کی اونچی آواز پہ اس کو اتنی تنبیہ کر رہا ہے تو اگر آئیسہ آواز ہو گھروں میں تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل ویسے ہی ہل ہو جائیں اور یہ ڈراموں سے فلموں سے سیکھتے ہیں لوگ چیخنا چلانا اندھر ڈائلاغ ہوتے ہیں ڈائلاغ میں آرام سے تو بولے گا نہیں ڈائلاغ میں ہیرو جب بولے گا تو وہ تو پھر ایسے تڑیاں لگائے گا وہ ہیرو ہی کس بات ہے جو تڑیاں نہ لگائے وہ تڑیاں لگائے گا میں یہ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا گبر سنگھی میں دان توڑ دوں گا ماہر نفسیات جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رپورٹ یہ ہے کہ جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا کا جو فلمیں اور ڈراموں کا جو رواج زیادہ بڑا ہے اس سے نفسیاتی بیماریاں بڑھ گئیں ہیں لوگوں میں برداشت کی قوت ختم وہیں سے چیخنا سیکھتے ہیں تو اللہ کو چیخنے چلانے والے پسند نہیں ہے بچوں کو بچپن سے سکھایا جائے اور بچہ جب تک نہیں سیکھے گا جب تک والدین خود اپنی آواز پر کنٹرول نہ کریں اس کو سکھا رہے ہیں آہستہ بولو مگر اتنا چیخ چیخ کے سکھا رہے ہیں کہ بچہ کہہ رہے ہیں آپ سکھاتے ہوئے آہستہ نہیں بول رہے ہیں تو میں سیکھتے ہوئے کیسے آہستہ بولو اس کو آرام سے سکھایا جائے وہ ایک مولی صاحب بیان کر رہے تھے میں گیا بعض خطیبوں کی عادت ہوتی بہت زور زور تھے لارڈ سپیکر پر بیان کرتے ہیں چیختے ہیں ہر ایک کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے لیکن مجھے میرے کان بڑے خراب ہو جاتے ہیں ایک دفعہ میں کہیں جمعہ پڑھنے گیا تو ایک خطیب صاحب لارڈ سپیکر بلکل موہ کے اندر ان کے اور اتنی زور سے بول رہے تھے وہ بیان ماشاءاللہ بڑا اچھا کرتے ہیں لیکن بولتے بہت زور سے تو وہ زور سے کہنے لگے حضرت علی نے فرمایا میرا دل چاہا میں ان سے جا کے بولوں کیا اتنی زور سے فرمایا تھا حضرت علی نے ہے بھائی پھر کہنے لگے نبی نے فرمایا مجھے خیال ہو ان سے بولوں نبی نے اتنی زور سے فرمایا تھا جتنی زور سے آپ فرما رہے ہیں جتنی آواز سے نبی نے فرمایا تھا جتنی آواز سے حضرت علی نے بھی آرام سے فرمایا ہوگا نہ تو آپ بھی آرام سے فرمایا تو چلانا جو ہے نا یہ ہمارا ایک قسم کا کلچر بن چکا ہے تو اس لئے اپنی آوازوں پہ کنٹرول کرنا چاہئے بچے کو بچپن سے سکھایا جائے بیٹا آہستہ بات کرو اتنا چھوٹا بچہ تو وہ تو تیز بات کرے گا تھوڑا سمجھدار جب ہونا شروع ہو جائے ایسا نو گھر جا کے مارشاللہ نافذ کر دیں آپ لوگ ابھی ایک دم وہ بیغمات بولے بات نہیں کہاں سے اٹھے آیا ہے تو آرام آرام سے اس کو سمجھائے جائے اور آگے مثال بڑی پیاری دی اللہ نے فرمایا دیکھو سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے گدے کی میں نے کل بھی بتایا تھا نا گدے کی بات غلط نہیں ہوتی اسٹائل غلط ہوتا ہے بات گدہ بھی بالکل صحیح کرتا ہے لیکن انداز آرام سے بھی کہہ سکتا تھا نا مثال دی تھے نا گل بلی کو کوئی چیز چاہیے آرام سے بولے گی میاؤں سمجھ جائے گا بھئی مالک دوچ چاہیے اس کو کوئی بوٹی بوٹی گوشت چاہیے پرندوں کو بھوک لگے گی وہ چڑیہ کو چیچی کرنا شروع کر دے گی بگری پالی ہوئی آپ نے اگر تو بگری مہمہ شروع کر دے گی آدمی سمجھ جائے گا بھئی اس کو ضرورت ہے لیکن گدہ تھوٹی سی بات ہوگی معمولی سا مسئلہ ہوگا پوری طاقت کے ساتھ گلہ پھاڑ کے بات کرے گا سب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے گا اور بولتے ہیں پتہ نہیں کب خاموش ہوگا تو اللہ فرمارے تمہیں آوازوں میں سب سے بری آواز کونسی آواز لگتی ہے گدے کی اس لیے نہیں کہ وہ بات غلط ہے اس لیے کہ چیختہ بہت زور سے ہے تو تم بھی اگر چیخت ہوگے تو تم میں اور گدے میں کوئی فرق نہیں رہے گا تو گدوں والے کام نہ کرو انسانوں والے کام اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بی حمدیکن اشہدو اللہ علیہ علیہ انتے نستغفیر و غورت اللہ